موسیقی 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 جاتی عمرہ یہ چیزیں صرف ان کو حیاء دلانے اور ان کو احساس دلانے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے کارکن بھی یہ کرنا چاہتے ہیں مگر ایک سٹیج آتی ہے جہاں لیڈر نے خیصلہ کرنا ہوتا ہے بطور قائل میں نے پہلی چیز اعلان کر دی کہ ہم یہ کام نہیں کرنے لگیں ناظرین یہ بات تو بڑی واضح ہے جب یہ دو ٹکڑے آپ سنتے ہیں تین ستمبر کا اور آج کا ٹکڑا آپ سنتے ہیں تو بات بڑی واضح ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے پہلے کے جو پولٹیکل سٹینڈ ہے جو پہلے انہوں نے موقف اختیار کیا تھا جو پہلے وہ تھریٹ کر رہے تھے جو پہلے وہ دباؤ بڑھانے کے لیے زبان استعمال کر رہے تھے اس سے وہ پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوت قفطار کے مالک ہیں بہت آرٹیکولیٹ ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں لیکن دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں اور جو پولٹیکل انیلسٹ ہیں انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی پولٹیکل سٹریٹیجی میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے کیا یہ ایک ریورسل ہے انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ یہ سٹریٹیجی ہی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی یا یہ ہارڈ بارگیننگ ہے دونوں طرح سے ایک طرف امران خان صاحب کے ساتھ ہارڈ بارگیننگ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہارڈ بارگیننگ ہے دوسری طرف شاید کسی اور طاقت کے ساتھ کسی اور سیاسی دھڑے کے ساتھ یہ کسی اور طاقت کے ساتھ یہ ایک ہارڈ بارگیننگ ہے اس کی انہوں نے ایکسپینیشن کیا دی ہے بزاحت کیا دی ہے وہ بھی سن لیتے ہیں مرکزی فیادت کی پوری مشاورت کے بعد یہ ہمارا پہلے بھی سوچ رہی تھی ہمیشہ سے آج بھی یونانی مسئلی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اپنے کسی بدترین سیاسی دشمن کے بھی نہ گھر پر حملہ کریں گے نہ اس کی گارتی سندھ جانے والی سڑک کی طرف مارچ کریں گے یہ ہمارا لائف لانگ ٹی این ہے ہمیشہ سے اب ایک طرف ڈاکٹر تاہر القادری یہ مان لیا ہے کہ بہت سی باتیں جو تقریروں میں کی جاتی ہیں وہ پولیٹیکل ریٹریک ہوتا ہے ڈھرانے کے لیے شرمندہ کرنے کے لیے گھبرانے کے لیے میسج دینے کے لیے کی جاتی ہیں لیکن وہ کرنے والی نہیں ہوتے یہ نہیں وہ سنجیدہ باتیں نہیں ہوتے وہاں سے یہ سوال رکھتا ہے کہ بہت سی اور باتیں جو وہ کر رہے ہیں کہ شریف رادران جو ہیں وہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے یعنی لٹکانا ہوگا کساس لیے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ باتیں بھی کیا پولیٹیکل ریٹریک کا حصہ ہیں یا یہ سیریس ٹاک ہے تہم آج انہوں نے ایک اور شوشہ بھی چھوڑ دیا ہے وہ شوشہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مورل ٹاؤن کی طرح پہ ایک اور وائلنٹ ایک کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے وفاقی حکومت میں نواز شریف صاحب نے سربراہ ہیں اور پنجاب کی حکومت نے درسی ایک اور مختلف نویت کا سانیہ مورل ٹاؤن پپا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں قوم کو آگا کر رہا ہوں میں قوم کو بھی آگا کر رہا ہوں اور ملکی سلامتی کے اداروں کو بھی آگا کر رہا ہوں ناظرین ان بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے تناظر میں یہ بڑا اہم ہے کہ ہم وہ ٹکڑا بھی سن لیں کہ جب عمران خان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ میں لیانے کی کوشش کریں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کنسنسس کی اتحاد کی لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہم تن تنہا اکیلے بھی جائیں گے پرائر منسٹر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے سارے جمہوری اداروں کو تباہ کر رہا ہے ابھی تک تو پارلیمنٹ میں ساری جو جن پارٹیز ڈیو آرز کو سائم کیا وہ سب اکٹھی ہے ہم کوشش کریں گے سب کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھنے کا میں اور اور آخر حد آخری حد تک کوشش کریں گے لیکن اگر اکیلہ بھی جانا پڑا تو ہم نے تو اس سے پیچھے نہیں اٹھنا ناظرین یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اپریل میں جب پینامہ لیکس کا انکشاف ہوا اس کے بارے میں ایک مہت غد عمل تھا غم و غصہ پائے جاتا تھا تمام سیاسی جماعتیں پوزیشن لے رہی تھیں جس میں تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے جہاتی عمرہ رائیون جانے کا اعلان کر دیا تھا اپریل میں اور اس وقت بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی بھی بڑے غم و غصہ کا اظہار کر رہے تھے جماعتستانی بڑے غم و غصہ کا اظہار کر رہے تھیں گوکٹر طاہر القادری بھی ہر طرح کی باتیں اور کر رہے تھے دھمکیاں دے رہے تھے ان کے شفات کر رہے تھے وہ جو مومنٹ ہے وہ جو لمحہ ہے پاکستانی سیاست کا وہ گزر گیا ہے اور اب پانچ ماہ کے بعد جب سیاسی جماعتیں اس صورتحال کو دیکھتی ہیں تو ان کے درمیان کوئی کنسنسس یا کوئی اتحاد نہیں ہو پا رہا اور وہ اپنی اپنی لینز سے اپنی اپنی اینک سے پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس کی دو وجوہات سمجھ آتے ہیں ایک تو یہ کہ سیاسی جماعتیں جب اپنی اپنی لینز اپنی اینک سے صورتحال کو دیکھتی ہیں تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کا کوئی بھی جو پریکٹیکل اقدام گراؤن پر لیا جائے گا اس کا نیک ریزلٹ کیا ہوگا اس کا کوئی فیصلہ کن محلہ آئے گا یا کوئی نتیجہ نکل پائے گا یہ ظاہر ہے یہ سوال جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ہے لیکن ایک دوسری بھی صورتحال ہے یہ بھی این ممکن ہے کہ پبلک سفیر میں عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے جو باتیں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں جو پوزیشنز لیتی ہیں بہرحال اس کے پیچھے ایک کراس ٹا ٹاک بھی ہو رہی ہے درپردہ بھی باتچیت ہو رہی ہے حکومت کے درمیان سیاسی جماعتوں کے درمیان غالباً اور بھی ایسے پلیئرز ہیں جن کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے اور وہ جو نیگوشیشنز ہیں جو منظر عام پہ نہیں آتی جو پوزیشنز پبلک سفیر میں لی جا رہی ہیں وہ ان نیگوشیشنز کے نتیجے میں لی جا رہی ہیں بوٹم لائن یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ تو ایک الگ ہے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ سیاسی جماعتیں مسلسل اپنی حکمت امیلی اور اپنی سٹریٹیجی میں تبدیلی کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریورسل ہو گیا ہے یہ ٹوٹلی چیز ختم ہو گئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں سیاسی جماعتیں اپنی اپنی حکمت امیلی میں تبدیلی پیدا کر رہی ہیں یہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پہ مزید ڈسکرپشن کرتے ہیں مرزین ویلکم بیک جو سوالات ہم نے انٹرڈکشن میں اٹھائے ہیں جو آج پاکستان عوامی تحریک کے سربرا جناب ڈاکٹر طاہر القادی صاحب کی دلچسپ پریس کانفرنس ہے رائیوینڈ کی مارچ کے حوالے سے اسی کے مدنظر پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما سیکٹری جنرل جناب خورم گنڈا پور صاحب مجھے اب جوائن کر رہے ہیں خورم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے گنڈا پور صاحب کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جو پریس کانفرنس ہے اب سے چند گھنٹے پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم رائیوینڈ نہیں جائیں گے ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں وہاں بلوے کا خطرہ ہے وہاں بدتمیزی ہو سکتی ہے وہاں کشمکش ہو سکتی ہے اس سے قوم کو بڑی لوگ دیکھنے والوں کو بہت حیرانگی ہو رہی ہے کچمبہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے کہ میں آپ کے ویورز کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر لوں دیکھیں اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی تو بات ہی نہیں ہے ہم نے کہیں یہ کمیٹمنٹ نہیں دی یا یہ نہیں کہا کہ ہم رائیوینڈ جائیں گے دوسری بات ابھی تک ہمیں نہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی انویٹیشن ملا ہے نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی فارمل کانٹیکٹ ہوا ہے جب آپ ایک بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہو تو بہت ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں بہت ساری اس کے ایڈمنسٹریٹیو ڈیٹیلز ہوتے ہیں جو آپ نے سوٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہم اگر کوئی بڑا مارچ کرنے جاتے ہیں تو ہم آپ نے دیکھا ہے بہت ہی منظم انداز میں کرتے ہیں خواتین کی تکریم اور خواتین کی عزت کا بہت خیال کیا جاتا ہے اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک اگر آپ نواز شریف صاحب کی ہسٹری دیکھ لے انیس سو اکانوے تھا غالباً یا نوے تھا جب یہ ایک گاڑیوں کا لشکر لے کے چوٹی زرین تشریف لے گئے تھے اپنا صدر لغاری صاحب کے گھر کی طرف پھر سپریم کورٹ کو جو انہوں نے سٹوم کیا اور اختر رسول صاحب نے جو کاریڈارز میں تصویروں کو لاتے ماری وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہیں پھر جو موڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا وہ بھی آپ نے بھی دیکھا دنیا نے بھی دیکھا آپ کے چینل نے بہت اچھی طرح کور بھی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا محالہ جب ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور جب کسی کے گھر کے باہر جاتے ہیں چونکہ ہمارے ورکرز کے دیکھیں چودہ لوگ شہید ہوئے یہاں اسلام آباد میں لوگ شہید ہوئے سو کے حساب سے زخمی ہیں جن میں پچتر ایسے ہیں جن کو ڈیریکٹ گولیاں لگی ہوئی ہیں اب وہاں پہ اگر ایموشنز ٹیک دی بیٹر آف آور پیپل اینڈ دیر ایسے ڈیریکٹ کلیش ڈیمنسٹریشن مقصد ہوتا ہے عوام کو بتانا کہ ہم اس ایشو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ڈیمنسٹریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازم ہے کہ آپ تشدد کی طرف جائیں تشدد ہمیشہ ہوتا ہے ایک پہلو تو یہ آپ کہہ رہے ہیں خورم گنڈاپور صاحب کے چونکہ نواز شریف صاحب نے خود ایک روایہ ڈالی ہے سپریم پورٹ پہ حملہ کرنے کی فارو گھاری صاحب کے گھر انہوں نے لوگوں کا کافلہ بھیج دیا جو کچھ انہوں نے مارڈل ٹاؤن نے کیا وہ بھی ظاہر ایک رہائش کا تھی ایک دفتر تھا تو ایک تو آپ نہیں چاہتے کہ جو شریف خاندان کی روایات ہیں گھروں پہ حملہ کرنے کی یہ وہاں جا کے پروٹیسٹ کرنے کی ان روایات کو آپ فالو کریں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے کہ جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں وائلنس ہو سکتی ہے کون سی کنسیڈریشن جو ہے ہم دونوں کنسیڈریشن اہم ہیں یا کوئی ایک کنسیڈریشن ایسی ہے جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے نہیں یہ دونوں بھی اہم ہے اور تیسری اہم کنسیڈریشن آپ نے فرمائی نہیں جو میں نے کہا کہ ہم سے اس سلسلے میں نہ تو تحریک انصاف چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ڈیمنسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو مشاورت اس کا ایک بہت لازمی جوز ہے اور ابھی تک کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی تو دس واز او کمبینیشن آف آل تھری فیکٹرز اگر کل کو ہم نے پنجاب اسیملی کے سامنے ڈیمنسٹریٹ کرنا ہو ہم وہاں سو دن ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں نیشنل اسیملی کے سامنے کرنا ہو ہم سو دن کرنے کے لیے تیار ہیں بیکوز دیمنسٹریٹن فور دی پبلک تو سی کہ ہم موڈل ٹاؤن کے کیس سے نہ تو پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے اور پلس جو الیون پارٹیز نے اکٹھے مل کے ٹی او آرز فائنلائز کیے تھے جو کہ چودری اعتزاز حسن نے پڑھ کے سنائے تھے اٹھارہ تاریخ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوزار دہ ٹی او آرز آن دہ بیسز آف وچ دو ایسے ایشیوز ہیں حکومت جو کچھ بھی کر لے وہ ان ایشیوز کو کل نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارا ایک کارپون بھی نہیں پکستی جو لوگ سن رہے ہیں گنڈا پور صاحب جو لوگ سن رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ٹیلیویسن پروگرام کو ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سنتے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر ایک ایک تاثر تو یہ ضرور ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی آپوزیشن جماعتیں ہیں تحریک انصاف ہے پاکستان عوامی تحریک ہے پیپلز پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے مختلف دھڑے ہیں پری ایمل کیو ہے رائیوینڈ کے مسئلے میں ان میں اتفاق نہیں ہے یہ ویور کر رہے ہیں اسی طرح پینامہ فائلز کے اوپر جو کچھ ریٹریکل پوزیشن لی گئی ہے اس پہ آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں خود عمران خان صاحب نے اپریل میں رائیوینڈ جانے کی بات کر دی پھر پیچھے ہٹ گئے پھر دوبارہ بات کی پھر کہا کہ پیپلز پارٹی روک رہی تھی تو مختلف پارٹیز مختلف پوزیشنز اختیار کر رہی ہیں اور پینامہ فائلز کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں میں یا دھڑوں میں کسی قسم کا اتفاق نہیں ہے یا تو رواز حکومت کا خوف ہے یا دباؤ آ رہا ہے یا اپنی اپنی سیاست ہے محترم اگر حکومت کا خوف ہوتا تو باوجود ڈیتھ تھریٹس کے میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ نہ کہتا کہ ہمارے وزیراعظم ایک چور ہیں ہمارے وزیراعظم قاتل ہیں ہمارے وزیراعلا پجاب کے قاتل ہیں رانہ سناؤلہ قاتل ہیں مجھے اگر خوف ہوتا تو یہ میں ٹیلی ویژن پہ ایسی باتیں نہ کرتا ہر دسویں دن ہمیں سیکٹری ہوم لیٹ پر لکھتا ہے یہ الزامات ہیں مجھے بھی دو جملے صرف کہنے دیں کون سے الزامات یہ جو لیٹرز ہم کو لکھتے ہیں جو لیٹرز ہم کو لکھتے ہیں کہ آپ کی جانوں کو خطرہ ہے اور وہ ہوم سیکٹری کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی الزامات ہیں آپ چاہیں تو میں آپ کے یہ جو چینل کے لوگ آئے ہوں ہیں ان کو دے دوں گا ان کی کاپیز جس میں کہتے ہیں کہ مناج القرآن کے سینئر احباب اور پاکستان عوامی تحریک کے سینئر عوضہ داروں کو ڈیتھ تھریٹس ہیں اور لائف کا خطرہ ہے تو جب ہم جاتے ہیں کہ ایک لائسنس مجھے میری ذات کی پروٹیکشن کے لیے دے دیں میں پاکستان فوج کا ایک سابق افسر ہوں اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر آؤں تو چودری نصار صاحب اور ہوم سیکٹری پنجاب جو کہ خود بھی ایک فوجی افسر ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو یہ اس چیز میں کیا آپ کو تضاد نظر نہیں آتا کہ رانہ سناؤلہ صاحب سے سار نہیں اس پہ تو آتا ہے لیکن آپ نے جب کہا نا یہ وزیراعظم قاتل ہیں اور یہ تو آپ لوگوں کے الزامات ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وزیراعظم کو قاتل کہتا ہے چیف منٹر ہم تو ٹھیک ہے محترم بات یہ ہے کہ کوئی تو ان چودہ لوگوں کا مارڈل ٹاؤن میں قاتل تھا یا آپ یہ فرما دیجئے کہ ان کو میں نے ہی قتل کیا یا منحج القرآن والوں نے خود ہی اپنے لوگ قتل کیا آخر ان کو قتل تو کیا گیا وہ چودہ لاشیں کہاں سے آئی وہ جو پچھتر لوگوں کو گونیاں لگی وہ کہاں سے لگی کسی نے تو ماری اب سوال یہ ہے وہ تو بہت ہی اہم ایشو ہے وہ ایشو ایسا ہے جو جا نہیں رہا کہیں پر بھی وہ ایشو اہم ہے ہم تو بار بار اس پر سٹینڈ لے چکے ہیں لیکن ابھی جو آج کی ڈیویلپنٹ میں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا ایک اور اہم ڈیویلپنٹ یہ ہے جو کل ڈاکٹر تحلل قادی صاحب نے پریس کانفرنس کی آج بھی کی کل بھی کی کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تین سو لوگ جو ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں یا اب تک آئے ہیں بھارت سے جن میں سے پچاس لوگوں کے انہوں نے نام دیئے جس پہ یوسف عباس شریف جو ایم ڈی ہیں شریف گروپ آف انڈسٹریز کے انہوں نے بڑا شریف رد عمل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نوٹس بھی دیں گے ہر جانے کا دیں گے اور پھر مزید کلریفیکیشنز ہم نے دیکھی ہیں پریس میں چھپی ہیں کہ یہ ایمپلوئیز نہیں ہیں ڈاکٹر تحلل قادری غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یہ ایکسپرٹ کنسلٹنٹس ہیں جو پاکستانی انڈسٹری دیتا ہے اور انڈین ویزاز کے لیے ظاہر ہے پاکستان کی انٹیلیجنس جنسیز کی سیکیورٹی کلیرنس بھی ہوتی ہے تو یہ تو پھر ایک روٹین کا مستہ لگتا ہے جس کو ڈاکٹر تحلل قادری صاحب نے آپ کی جماعت کے سربراہ نے بڑھا چڑھا کے اس کو بہت اگزیجریشن سے پیش کیا میں اس پہ ایک کاؤنٹر کوئسٹن کروں گا کہ ان کو کس نے روکا ہے کہ عدالت میں وہ نہ جائیں وہ بہت ویلکم ہیں کہ عدالت میں جائیں میرا اس پہ کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ کیا انڈین انجینئرز میں مگوا سکتا ہوں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نوٹس دے رہے ہیں عدالت میں جانے کا پہلا سٹیپ تو ہے نا نوٹس دینا تو نوٹس دیا ہے انہوں نے آپ کو نہیں نوٹس وہ کبھی بھی جورتی نہیں کر سکتے یہ سب گیدر بھب کیا ہیں نوٹس جب آئے گا تو ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں چھتر نوٹسز ایف بی آر سے بھیجوائے دوہزار چودہ میں کیا ہوا اس کا یہ تو یہ کہتے تھے کہ ہماری اربوں روپے کی جہدادیں ہیں کیا ہوا ان نوٹسز کا کہاں پروف گیا کہاں اڑ گئی ہوا میں وہ جہدادیں میرا یہ سوال ہے کہ کیا محید پیرزادہ یا خرم نواز اس طرح کے ویزے پہ ایک انجینئر کو بلوا سکتے ہیں اگر بلوا سکتے ہیں تو محترم انٹیریر منسٹر صاحب اس کا جواب دے دیں کہ آئی وانٹ ٹو کال سم انڈین فرینڈز ٹھیک ہے ان کو میں بلاتا ہوں وہ پولیس سے ان کو ایکزیمٹڈ فرم پولیس رپورٹنگ کی سرٹیفیکیٹ دے دیں کین ہی ڈو اٹ نو ہی ویل نوٹ ڈو اٹ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں نا اگر یہ غلط میں کہہ رہا ہوں تو کل آپ ان پر پروگرام پر انٹیریر سیکٹری کو لے لیں یا انٹیریر منسٹر کو لے لیں ان کو کہیں کہ جی کیا پولیس رپورٹنگ سے ایکزیمٹڈ ویزا ایزا روٹین آپ ایشو کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کتنے ہزار کیے گئے پھر تو الزام یہ ہوا کہ شریف انڈسٹریز جو ہے وہ ایکسپشنل ٹریٹمنٹ لے رہی ہے ان ہندوستانی ایکسپرٹ یا کنسلٹنٹس کے لیے جنہیں اپنی انڈسٹری میں بھولاتے ہیں اور یہ سہولت پاکستان کی باقی انڈسٹری کو اویلبل نہیں ہے انہوں نے کہا رمضان شگر مل میں کوئی نہیں آتا یہ بھی کل فرمایا گیا تو ان سارے جی بلکل کہا انہوں نے جی یہ بلکل انہوں نے کہا تھا یہ غلط ثابت ہو گیا اچھا تو ان کے سارے کے سارے سپانسرز یہ میں کاغذ دکھا رہا ہوں رمضان شگر مل ان کی سپانسر ہے اگر یہ کاغذ فیک ہیں تو چیلنج کر لیں ہمیں عدالت میں میں تو آپ کو کاغذ ٹیلیویشن کے سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ سپانسر رمضان شگر مل سکسٹی ففٹی فائیو کے ہے غالباً موڈل ٹاؤن لاہور اچھا اور مزے کی یہ بات ہے ایڈریس کہتا ہے فل ایڈریس ففٹی فائیو کے موڈل ٹاؤن لاہور سلیش کراچی پاکستان اب آپ بتائیے کہ یہ ایمبیسی کے بھی دسخط ہیں ایف آئی اے کے بھی دسخط ہیں یہ دنیا کا کون سا ایڈریس ہے ففٹی فائیو کے موڈل ٹاؤن لاہور سلیش کراچی جب ان کے اوپر کوئی چیز ان کو ایویڈنس کے ساتھ دکھائیں تو بوکلاہٹ میں یہ الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں ہم نے چیلیش کر دیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی کیا ایک کارپیٹ آفیس یا ہیڈ آفیس کراچی میں بھی ہو تو ایک ایڈریس یہ تو ایک بیروک پریٹک کلیریکل مسٹیک ہے یہ اس کمپنی کے دو آفیسز ہو سکتے ہیں ایک لاہور میں ایک کراچی میں تو دونوں جگہوں پہ وہ وزید کر سکتے ہوں گے کچھ ایسا نہیں ہو سکتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے مہید پیرزادہ صاحب ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اسی کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے رمضان شگر ملز جمال دین والی ڈسٹرک رحیم یار خان سلیش فیصلہ باد پاکستان تیسرا ہے ٹوئنٹی سکس کلومیٹر جھنگ روڈ چینیوٹ سلیش گھوٹکی پاکستان اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے ایڈریسز ہیں اچھا پھر کل ڈاکٹر طیر القادری نے کہا کہ اب ریکارڈز جو ہیں وہ جلائے جائیں گے تو یہ کیسا اتفاق ہے کہ اسی وقت رمضان شگر ملز میں آگ لگ گئی جب آرنگ ٹرین کی بات ہوتی ہے ال ڈی اے کی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر ریٹریو کرنے کی کوشش کریں گے جلی ہوئی خاک میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے محترم یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک عجیب وطیرہ ہے ایک طرف عابد شیر علی صاحب کے والد محترم کہتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب قاتل ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں کہ چودری شیر علی صاحب جھوٹے ہیں تو ہم عابد شیر علی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ کیا ان کے والد جھوٹے ہیں یا ان کو جھوٹ کہنے والوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کنفیوزن کریئٹ کر کے اصل ایشو کو کل کرنا چاہتے ہیں اگر اچھا اب صرف اتحہ ارز کر دیجئے اے دیکھیں آمر فرید قرائجہ صاحب جو ہیں جو ایڈیشنل سیکرٹی جارل تھے وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نے ایک پیرلل مافیا بنا رکھا ہے ڈاکٹر تحر القادری کو بھی آپ کنٹرول کرتے ہیں فینیٹکس کو بریڈ کر رہے ہیں اور ان کی توتو میں میں جب ہوئی ان کے صاحبزادے کے ساتھ ڈاکٹر تحر القادری کے تو ان کو وہاں سے نکال دیا کیا جس سے ایسا لگتا ہے کہ پیٹ بھی ایک ڈینیسٹک قسم کا ہولڈ ہے میری ارز ہے آمر فرید قرائجہ کی روتے ہوئے مافیوں کی ویڈیوز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے آمر فرید قرائجہ پر سوال کرنا ہے ایون فائیو منٹس اگو جب آپ نے بتایا کہ پروگرام میں آپ کیا ڈسکس کریں گے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا آمر فرید قرائجہ کے مافی نامیں میرے پاس ہیں بات یہ ہے اور آمد فرید قرائجہ کا اپنا ریزگنیشن میرے پاس ہے اب آپ بتائیے آپ اگر چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو میں پروائیڈ کر سکتا ہوں نہیں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس وہ تو ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے الزامات تو انہوں نے ٹیلی ویشن پروگرام میں لگائے ہیں میٹ کے ہیز ای لائر میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ کو میں اس کے ریزگنیشن بجوا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے خود دیکھ لیجئے اس کی ویڈیو فیس بک پہ لگی ہوئی ہے جس پہ رو رو کے مافیا مانگ رہا ہے پھر اس کی ویڈیو فیس بک پہ لگی ہوئی ہے اس آدمی کی ویڈیو آپ اس کی سترہ جون کا خطاب دیکھ لیجئے آپ ان کا سترہ جون کا خطاب دیکھیں آپ ان کا جو اپنے دربار فریدیہ میں انہوں نے اپنا ایڈریس کیا اس میں فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ غلام فرید کے دربار میں اور ڈاکٹر طیرل قادری کے دربار میں کوئی فالت نہیں ہے آپ کی ایکسپینیشن ہو گئی ہے خورم گرنڈا پور صاحب بہت شکریہ ناظرین یہاں پر اتنا ہی ابھی بھی کم از کم ایک سوال ضرور ہے جو تشتنگی رہ گئی کہ آخر پیٹ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے اس کو پھر اٹھائیں گے شکو یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نائن الیون کے حوالے سے ایک ترجیہ کرتے ہیں آفٹر در بریک محسین ویلکم بیک آج دس ستمبر ہے اور کل نائن الیون کو ٹھیک پندرہ برس گزر چاہیں گے یہ وہ پندرہ برس ہیں جن کے بعد بھی امریکہ کی فوجیں افغانستان پہ قابض ہیں دنیا کی سیاست اس کا ڈھانچہ اس کی سٹریٹیجی اس کی حقیقت جو ہے اس پہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے نہ صرف افغانستان کے بعد اراک اور لبیا پہ مغربی فوجیں حملہ آور ہوئیں بلکہ مشرق وستہ کے اندر ایک بہت بڑی ایرم سپرنگ کے نام پہ مومنٹ بھی ہوئی جس میں تیونیسیا الگیریا ایجپ جو ہیں وہ بہت دوری طرح سے متاثر ہوئے بہرین ساؤدی ریبیا سے بھی متاثر ہوئے اور ایجپ کے اندر ایک انتہائی بدترین ڈیکٹیٹر سیولین کپڑے پہن کے بیٹھا ہے جنرل سیسی کے نام سے جسے امریکہ اسرائیل اور مغربی ممالک یورپ کے ان کی سپورٹ حاصل ہے خود پاکستان جو ہے جو بدترین ممالک متاثر ہوئے جہاں اراک افغانستان اور لیبیا متاثر ہوئے وہاں پاکستان میں بھی اندازن ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ احلاک ہوئے ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے اس سے سفر کیا ہے اور آج پاکستان ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف افغانستان میں ہندوستان اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے اسو رسوخ کے درمیان میں سینڈوچ ہوا بیٹھا ہے نائن ایلیون کی امپلکیشنز پاکستان کے لیے دنیا اسلام کے لیے کیا ہیں اس پر بات کرنے کے لیے یونائیٹڈ سٹیٹس انسٹیوٹ اف پیس کے سینئر ریسرچ فیرو وائس پریزنڈ ڈاکٹر موید یوسف مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سار وارم بیلکم تو یو اور کس حد تک ڈاکٹر سار میرا آپ سے اپننگ سوال ہے کس حد تک آپ میری اس جو میں نے جو تمہید باندھی ہے کہ ست تک آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں دیکھیں موید اس میں تو کوئی شک نہیں کسی قسم کا کہ دنیا جو ہے وہ نو گیارہ کے بعد تبدیل ہوئی بلکل بہت طرح سے جو خارجی امور ہیں دنیا کے ورلڈ پالٹیکس کا سین مکمل تبدیل ہوا بلکہ امریکہ کے اندر بھی میں نو گیارہ سے پہلے بھی وہاں تھا بعد میں بھی میں نے دیکھا وہ ملک بھی اندر سے تبدیل ہوا لیکن ایک بات اس میں تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ ہر چیز جو نو گیارہ کے بعد ہوئی اس کا تعلق شاید برائے راست نو گیارہ سے نہ ہو آپ نے مثلا پاکستان کی بات کی کوئی شک نہیں پاکستان جیوگرافیہ کی وجہ سے افغانستان کا جو معاملہ ہوا وہ آئی آف دی سٹوم والی بات ہے پاکستان اس کے اندر مکمل طور پر کوئی چارہ نہیں تھا پاکستان کا کہ وہ اس سے باہر رہتا اور بدقسمتی سے وہ ہمیں حالات اس کے نظر آئے آگے دس سال میں کیا ہوا لیکن مثلا آپ مصر کی بات کر رہے ہیں سی سی صاحب کا وہاں ہونا سی سی صاحب کا ہونا جو ہے وہ مشرق وستہ میں ایک معاملہ چلا جس میں یہ تمام ایسی حکومتیں جنہوں نے تیس تیس سال سے پورا سسٹم بند کر کے رکھا ہوا تھا پیدر پہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ ان ریول ہونا شروع ہی تو سی سی صاحب کا معاملہ میرے نزدیک انفرمیشن ریولوشن کے حوالے سے اس پوائنٹ ویو سے زیادہ اہم ہے وہ مبارک صاحب بھی کو فرشتہ نہیں بیٹے ہوئے تھے ان کا سسٹم پہلے سے اس طرح کلوس تھا دوسری ایک اور بات نو گیارہ کے بعد یہ ہوئی کہ جن ممالک نے برڈوکس صاحب لیکھیں نا ایک نیو امریکن سینچری کا جو پروجیکت تھا کہ کیسے مشرق وستہ میں تبدیلی لائے جائے گی وہ جو پروجیکٹ ووڈاکومنٹس ہیں سعودی عرب کو سیدھا کریں یہ تمام چیزیں تو امریکن ویژن تھا نا نائن الیون کے بعد مہد میں نے امریکہ میں رہ کے پولیسی سین میں ایک بات دیکھی ہے کہ وہ ویژن اور کونسپٹ اور سینچری وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ڈاکومنٹس ہوتے بھی ہیں نئی بھی ہوتے ہیں وہ ویژن کو امپلیمنٹ کرنا یا اس پروسس میں پولیسی بننا اس طرح کی ارگنائزیشن اس طرح کا منصوبہ مجھے کبھی وہاں نظر آیا نہیں لیکن بارحال اگر یہ بات آپ اس کو آگے بڑھائیں تو دیکھیں افغانستان پہ آپ نے بات کی کہ جی پندرہ سال کے بعد بھی قابض ہیں قابض کہاں ہیں مسئلہ یہ کہ سب سے بڑا لیسن یہ ہے نو گیارہ کے بعد کی تمام اس دنیا کی کاروائیوں کا کہ ایک چیز اس طرح کے چیلنج کو ختم نہیں کر سکتی اور وہ ہے فوجی طاقت جہاں پہ بھی فوجی طاقت کا استعمال ہوا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ معاملات اور خراب ہوئیں ہاں دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فوجی طاقت کے علاوہ پھر اس کو کس طرح حل کرنا ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ فوجی طاقت سے یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں اور فوجی طاقت جتنی جہاں بھی دنیا میں استعمال ہوئی نو گیارہ کے بعد ایسے معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ ممالک بھی خراب ہوئے اور اس کے بعد اس سارے خطے کی صورتحال بھی خراب ہوتی گئی اور نو گیارہ کے بعد جس ملک نے دہشتگردی کو ایسے ڈیفائن کر لیا کہ اپنے تمام مسائل کو اپنے تمام دشمنوں کو دہشتگرد ڈیکلیئر کر دیا وہ ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ڈپلومسی میں خارجہ امور میں کامیاب نظر آتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال اندوستان ہے لیکن اور بھی ممالک ایسے ہیں جو یہ نہیں کر سکے جو اس کی دوسری سائیڈ پہ آگئے کہ یہ ملک معاملات ٹھیک نہیں چلاتا دہشتگردوں سے تعلق ہے پالیسی نہیں چل رہی وہ اس میں جو ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہوتے گئے اور وہ بدقسمتی سے وہ جہاں بھی وہ نیریٹیف بنا ہے وہاں پہ وہ مسائل کھڑے ہوئے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نائن الیون کے بعد بھارت نے اپنے تمام مسائل کو دیکھا کہ بھی یورپ جس طرح سے چل رہا ہے مغرب چل رہا ہے اپنے تمام مسائل کو اسی لینس کے ذریعے انہوں نے ڈسکرائب کیا کشمیر بھی دہشتگردی ہے ہندوستان کے اندر بھی جو انسرجن مومنٹس ہیں وہ بھی دہشتگردی ہے سب کچھ پاکستان کر آ رہا ہے تو بھارت اور اسرائیل اسی کے ساتھ اسرائیل دو جو وکٹرز ہیں جو کلیر وکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں نائن الیون کے نیریٹیف کے اور جن کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی وہ ایک بھارت ہے اور دوسرا اسرائیل ہے ایک قربانی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اس پس منظر سے آپ دیکھیں تو جب خطہ خراب ہوگا تو نقصان تو ساروکہ ہوگا تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایک بلکل ڈی سٹیبلائز خطے میں کوئی ملک بلکل بچا رہے گا تو یہ غلط فہمی ہے لیکن بارحال یہ بات آپ کی درست ہے کہ کیوں کہ اس لینڈز کو اپنائی کیا ہے دیکھئے پاکستان میں ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے پاکستان کی آواج کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی پڑی امریکہ کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا لوجسٹک سپورٹ انٹیلیجنس کوپریشن ملٹری آپریشن پاکستان کی تو کیفیت ہی بدل گی امریکہ ہندوستان کو تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا لیکن ہندوستان اس کا بینیفیشری بن گئے وہ بات آپ کی درست ہے میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ رہے کہ دس پندرہ بیس سال اور یہ خطہ اس طرح جو ہے ڈی سٹیبلائز رہے گا اور کسی طرح ہندوستان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یا مشرق بستہ میں اسرائیل پہ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے دہشتگر جو ہے وہ باؤنڈری نہیں دیکھتا یہ بھی ایک لیسن ہے نو گیارہ کے بعد تو یہ اٹس ای میٹر آف ٹائم اور اس لیے بڑا ضروری ہے ہندوستان کے لیے بھی باقی ممالک کے لیے بھی کہ مل کے اپنے خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کام کرے ورنہ یہ تمام لوگوں کے لیے نقصان ہے لیکن جو آپ نے پہلے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ جہاں پہ نیریٹیو ایسا بن گیا پرسیپشن ایسی کر لی گئی وہ لینگویج استعمال کی گئی وہ مارکرز استعمال کیے گئے نو گیارہ کے بعد جو دنیا سننے کے لیے تیار تھی وہ ممالک خارجہ پالیسی میں آگے نکل گئے اور بدقسمتی سے کیونکہ ہم ایسا فسے نو گیارہ کے بعد جوگرافیا ایسا تھا افغانستان میں جنگ ہوئی اس میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ہمیشہ تنہا ہو رہا کبھی بھی میں کہوں گا ہماری پالیسی مکمل طور پر کنورج نہیں ہوئی ان دو ممالک کی تو وہاں پہ پر آفکورز یور آن در رانگ سائیڈ والی بات نہیں لیکن کیا کنورج ہو سکتی تھی امریکہ کے جس قسم کے افغانستان میں انٹرس سامنے آئے جب جنرل مشرف رجیم نے اس وقت بھی ان سے یہ چاہا کہ آپ افغانستان میں ریکنسائلبل طالبان کو ایک براؤڈ بیس پشتون حکومت میں لے کر آئیں دو ہزار دو میں یہ ممکن تھا اب طالبان کی شکست کے بعد ہر سٹیپ ہر سٹیج پہ امریکہ کے جو سٹیڈیجک انٹرس تھے افغانستان میں وہ پاکستان کی ریاست کے سٹیڈیجک انٹرس کے برخلاف تھے یہ آپ کی بات بلکل درست ہے اور بہت سے لوگ یہ بات تسلیم نہیں کرتے میں بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح نو گیارہ کے بعد افغانستان کی صورتحال بننا شروع ہوئی اس میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مکمل کنورجنس شو کر سکتے اور اس کی تین بڑی وجوات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا چاہتی تھی کہ القاعدہ اور طالبان کا مکمل خاتمہ ہو وہ پاکستان کے انٹرس میں جس مرضی طرح آپ اس کو دیکھ لیں اس طرح کی پالیسی نہیں تھی دوسرا یہ ہے کہ جب خطے میں تبدیلی آنی تھی تو پاکستان کا مسئلہ ہندوستان تھا دنیا کا مسئلہ افغانستان تھا اس پہ ایک تناؤ تھا اور وہ تناؤ جو ہے میرے نزدیک چل رہا ہے اور رہے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ تبدیل ہوگا اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ جو بیسک علامت تھی دنیا کے لیے افغانستان میں سٹیبلیٹی کی امن کی ایک ساڑھے تین لاکھ کی فوج تھی سیکیورٹی فورس تھی اور کوئی بھی ملک دوسری طرف ساڑھے تین لاکھ فوج کے بیٹھا ہو جس کے ایک اور بورڈر پہ پہلے ہی مسائل ہو اس کو وہ ساڑھے تین لاکھ سلامتی کی علامت تو نہیں نظر آتی لیکن ایک خطرہ ضرور نظر آتا ہے اور وہی یہاں ہوا تو یہ تین معاملات تھے جو شروع سے میرے نزدیک ایک ڈائیورجنس تھی وہ رہی بہت کوشش کی پاکستان اور امریکہ نے لیکن وہ ڈائیورجنس اب آپ کو اس لیول پہ لے آئی ہے کہ نکتہ جینی آپ کو بڑے واضح طور پہ نظر آ رہی ہے امریکہ سے پاکستان کی جانب لیکن ڈاک ساب افغانستان کی جو لولیس فیس تھی وہ بھی تو ہندوستان کو بلی نہ امریکہ اوکیوپائنگ فورس تھا امریکہ اگر نہ چاہتا تو ہندوستان کو اتنا لارجر رول تو ملی نہ سکتا افغانستان میں ہاں وہ دیکھئے اس میں ایک کانٹریڈکشن تھی اور وہ کانٹریڈکشن یہ تھی کہ امریکہ کو یہ بات تو بالکل معلوم تھی کہ پاکستان کے مسائل ہندوستان سے اس میں مسئلہ ہوگا امریکہ نے بہت سی دفعہ ہندوستان کو حقیقت یہ ہے کہ رکنے کی بھی کوشش کی کہ اس لیول سے آگے نہ جائے تاکہ پاکستان کو وہ خدشات نہ ہو لیکن بیسک مسئلہ یہ تھا کہ ان دس سالوں میں ایک طرف افغانستان کا معاملہ تھا اور ان پیرلل دنیا جو ہے وہ ہندوستان کو دیکھ رہی تھی ایک عالمی منڈی کے طور پہ چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ تو ایک طرف دنیا نے ہندوستان سے اپنے تعلقات افغانستان کو بلکل چھوڑ کے بڑھانے کی کوشش کی دوسری طرف افغانستان کا معاملہ تھا یہ کانٹریڈکشن جو ہے اس نے پھر ہندوستان کو افغانستان میں زیادہ سپیس دی اور پھر پاکستان کے خدشات آپ جانتے ہیں تو پاکستان کو وہ ایک ڈبل ویمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو افغانستان کے مسائل تھے دوسری طرف کیونکہ ہندوستان کی طرف روجہان تھا پاکستان اور ہندوستان کا ڈیفرنشل بڑھتا گیا تو پاکستان کی انسیکیورٹی ساتھ ساتھ بڑھتی گئی بہت شکریہ ڈاکٹر موید یوسف ہمیں نائن الیون کی جو پندرہ برس کی امپلیکیشنز ہیں اس خطے کے لیے وہ ہمیں سمجھا رہے تھے ناظرین آج اتنا ہی کل اسی ٹاپک پہ ہم پاکستان کے سابقہ صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے بہت تفسیری گفتگو کریں گے جو کہ ہیل و آف ایرز پہ تھے نائن الیون کی ڈیسیجن بیکنگ میں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں نائن الیون کیا چیلنج تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا کر انشاءاللہ بات ہوتی ہے بہت شکریہ